بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نائنٹھ کلاس میتھمیٹکس چپٹر نمبر ون ایکسرسائز 1.6 ہم نے ویریبلز کی قیمتیں معلوم کرنی ہیں اس سے پہلے میں تین ویڈیوز بنا چکا ہوں دو ویڈیو میں میں نے ماکوس کا طریقہ سکھایا ہے اور ایک ویڈیو میں کریمر کا رول بتایا ہے اس ویڈیو میں آج ہم پھر کریمر کا رول پڑھیں گے اس کوئیسٹن کے اوپر اپلائی کریں گے کونسا کریمر کا قانون تو ہم لکھیں گے کریمر نہیں سب سے پہلے اس کو کالبوں کی شکل میں لکھنا ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو کالبوں کی شکل میں لکھنے کا طریقہ بتایا تھا کہ ایکس کے ساتھ والی رقم کو لکھیں گے اور وائی کے ساتھ والی رقم کو لکھیں گے ایکس کے ساتھ کچھ نہیں ہے تو ایک تو ہوگا وائی والی رقم کو لکھیں گے اور پھر یہ ایکس اور وائی یہ ایکسرسائز بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں سے کوئیسٹنز آتا ہے لازمی ان کو ہم نے لکھ لیا اے ایکس اور بی جب معقوس کا ہم طریقہ کر رہے تھے تو یہاں تک تو سوال ہم حل کرتے تھے اب اگر ہم لکھیں کریمر کے قانون کے مطابق تو ہم ایکس معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے اے ایکس اور اے کا مکتہ اوپر بھی مکتہ اور وائی کی ویلیو معلوم کرنے کا طریقہ ہے اے وائی مکتہ اور اے کا مکتہ سمپل کچھ نہیں کرنا اب سب سے پہلے ہم اے کا مکتہ معلوم کریں گے اے ایکس اور اے وائی ہمیں بنانا پڑے گا ٹھیک ہے اے کا مکتہ معلوم کرتے ہیں کیسے بھلا اے کی ویلیو دی ہوئی ہے تین ایک مائنس چار دو مکتہ ہم شور سے پہلی ایکسسائز سے معلوم کرتے آ رہے ہیں اس کو اور اس کو آپس میں ضرب کرتے ہیں تین دو بچھے مائنس فار مولے کا ہے ٹھیک ہے اپنے پاس سے لگانا ہے اور ان دونوں میں سے اگر ایک رقم مائنس کی ہے تو وہ مائنس اس مائنس سے ٹکرا کے جمع ہو جائے گا چار ایک بر چار یہ ہمارے پاس دس آگیا اگر یہ زیرو آتا تو ہم یہی پہ چھوڑ دیتے اس کا حل ممکن ہی نہیں تھا ٹھیک ہے کیونکہ اب یہ غیر نادر ہے لہٰذا ہم کیا کریں گے اس کو آگے حل کریں گے مطلب کیا ہوا اس کے نیچے بھی دس آگیا اور اس کے نیچے بھی دس آگیا اے ایکس معلوم کرتے ہیں اے ایکس اس کا مقتہ اے ایکس کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ ہم پہلے کالم کو چھپا لیں گے پہلے کالم کی ویلیو کی جگہ ہم یہ والا لکھیں گے یعنی چار اٹھ جبکہ دوسرا کالم ہم ویسے ہی لکھ دیں گے تو اس کو میں نے حل کرنے کا طریقہ بتایا تھا کہ اس کو ہم نے مقتہ معلوم کرنے کا تو دیکھیں اس کو اس کے ساتھ ضرب کریں گے چار دوبر اٹھ مائنس فارمولے کا ان دونوں میں سے اگر ایک مائنس ہے تو وہ اس مائنس سے ٹکرائے گا جمع ہو جائے گا اور چار ہٹھ پر بتیس مطلب چالیس اب اگر میں یہاں پہ چالیس لکھوں تو یہ زیرو زیرو سے کٹ جائے گا اور ایکس کی ویلیو کیا بچے گی چار ایسی بات ہے اب اگر ہم یہاں پہ اے وائ اس کو معلوم کرنے لگیں تو وائ کے لئے ہم نے دوسرا کالم چھپانا ہے اور اس کی جگہ لکھنا ہے چار آٹھ اور نیچے تین ایک یعنی پہلا کالم ویسے لکھا جائے گا آٹھ تین بار چوبیس مائنس چار ایک بار چار کیا بچے گا بیس تو ہم یہ ویلیو کیا بچے گی وائ کی دو کتنا آسان طریقہ ہے کریمر کا رول امید ہے کہ آپ کو کریمر کا رول سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ مسائل ہے کریمر کے رول سے ماکوس کے رول سے کا طریقہ نہیں پتا چلا میرے کسی ویڈیو سے یا کہیں پر کوئی سوال پوچھنا ہے یا کوئی سوال آپ کو مشکل لگتا ہے کومنٹ باکس میں مجھے کومنٹ کر کے بتائیں میں انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو بنا کے اور آپ کو سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے بہت شکریہ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ